نمسکر مطروں آج بات کریں گے مہارانہ پرطاپ کی کیوں کریں گے یہ مجھے بتانے کی بہت جرورت نہیں ہے آج کل کی راجنیتی میں آج کل کے مددوں سے زیادہ اکبر مہارانہ پرطاپ جنہ نہروہی گھوم رہے ہیں تو ایسے میں جروری بنتا ہے کہ تمام باتیں صاف کی جائیں اور ان اعتیاسک تکٹھوں کی پرطال کی جائے ان تمام مہانائکوں کو ان کی اپنی جمین پر ان کی اپنے سمیہ میں basically ان کے temporal dimensions میں locate کر کے دیکھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے کیا وہ اوچت ہے کیا وہ اس کھانچوں میں fit ہوتے ہیں جن میں ان کو پیدا کیا جا رہا ہے جن میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے آگے بڑھنے کے پہلے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیوز اچھے لگ رہے ہوں تو چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور ساجہ واپس مہارانہ پرطاب پہ مہارانہ پرطاب ادھت اتنلین ویرت ہے ان کی وریبری جو ہے وہ بہت انکمپریبل ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اتحاس میں پورے میوال خاندان میں رہنہ سانگا سے زیادہ اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے جیون بھر مغل سجیرینٹی ناسوئکار کرنا جبکہ پورے راجپوٹ آنے کا کوئی بھی اور راجپوٹ راج ایسا نہیں بچا تھا جو مغل سٹیٹ کا ویسل نہیں تھا ان کے ٹھیک بات میوار بھی نہیں بچا اس پہ دھیرے دھیرے آتے ہیں ایسے میں جیون بھر جنگلوں میں رہ کے گوریلہ جدھ کرتے رہنا چھاپا مار جدھ کرتے رہنا بیشک پرستیتیوں نے ان کی بہت مدد کی ایک طرف بینگال اور ایک طرف پنجاب میں اگر اکبر نہیں فنستے اور ادھر نہیں جاتے تو شاید اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ان کے جانے کا فائدہ اٹھا کے چھوڑ چھوڑ کے لگ بگ اپنا پورا راج واپس چھین لینا مغل ایمپائر سے جو دنیا کا اس سمیہ سب سے بڑا ایمپائر تھا یہ اپنے آپ میں کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور وہ بھی ایسے آلائنسز بنا کے تو مہارانا پرتاب یہ مہارانا پرتاب بنیں کیسے خاص طور پر اس لیے کہ وہ ان ادھر سنگھ کے پتھن پتر تھے جو مہاراناؤں میں سب سے کمجور مانے جانے والوں سے ہیں 1540 میں رانا ادھر سنگھ دوتی کا کارونیشن ہوا تھا انہوں نے اپنے پتا سے گھدی سنبھالی تھی راج پارٹ سنبھالا تھا انہوں نے کری بیش شادیاں کی لیکن جو پہلی شادی کی مہارانی جیوانتہ بھائی سونگرہ چوہان 1540 میں ہی تخت سبھالنے کے ہی سال اور اسی سال مہارانا پرتاب پیدا بھی ہوئے ٹھیک چار سال بعد شیرسہ سوری نے چطور پر گھرہ ڈالا اور مہارانا ادھر سنگھ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ہارنگ تو ہے جنتہ کا بہت نقصان ہوگا جانمال کا نقصان ہوگا اور اس ماملے میں وہ بہت سمویدن شیلتے تو انہوں نے شیرسہ سوری کو اس شرط پر سندکہ پرستاؤ بھیجا کہ میوان کی جنتہ کو کوئی چھتی نہیں پہنچائی جائے گی شیرسہ سوری کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ اگر گھیرہ ڈالا تو لمبا چلے گا ادھر مگل اپنی جمین واپس چھننے میں لگے ہی ہوئے تھے تو اس نے سمجھوتا کیا لگان لی چوتھلی اور لوٹ کیا اس کے ٹھیک بات 1557 میں اب کی بار مالدے اور آٹھور نے حملہ کیا یہ سب سے کمال کی بات ہے کہ اگر آپ میوان کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے تو میوان پہ مغلوں سے مسلمانوں سے زیادہ حملے راشپوتوں نے کیے ہیں سندھیاؤں نے کیے ہیں ہمیر خان نے تو کیے ہی ہولکروں نے کیے ہیں راٹھوروں نے کیے ہیں مالدے اور آٹھور کا حملہ تھا 1957 میں جس میں رانہ غدہ سنگھ ہارے تھے میوان ہارا تھا اور ان کو میرتا دینا پڑا تھا لیکن ان دونوں حملے سے ان کو یہ ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو جمین ہے چتور جو ہے وہ اتنا ڈیفنسیبل ہے نہیں تو انہوں نے اپنی راجدھانی بدلنے کی قوایت شروع کی اور اس کو 1562 تک آتے آتے 1562 آتے آتے وہ ادھے پر لے کے چلے گئے لیکن رانہ ادھے سنگھ کے جیون میں کیول ہار ہی ہار نہیں ان کا ایک بہت بہادری کا کام بھی ہے 1561 میں مالوہ کے راجہ باج بہادر راجہ بھی نہیں سلطان باج بہادر کے سلطنت کو مغل ایمپائر نے اکبر نے انیکس کر لیا تھا اپنے میں ملا لیا تھا باج بہادر بھاگی ہوئے شرن مانگی انہوں نے رانہ ادھے سنگھ تی کے دروار میں اور انہوں نے شرن دی اس کے پرنام ہونے تھے پر اس کے آگے بڑھنے کے پہلے ہم یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ٹھہریں یہ کہانی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دلچسپ ہے کہانی نہیں اتحاس ہے فیکٹس ہیں اس میں شیرسہ سوری حملہ کر رہے ہیں رانہ ادھے سنگھ پہ لیکن راٹھ اور بھی مالدیو راٹھ اور بھی حملہ کر رہے ہیں اس کہانی میں رانہ ادھے سنگھ مسلم سلطان باج بہادر کو شرن دے رہے ہیں اور یہ باج بہادر کون ہیں جن کی ہندو رانی روپ مطی سے عشق جو ہے وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے دراصل پورے اتر بھارت میش کے نام پہ ہمارے پاس دو ہی کتھائیں آپ ادھر جائیں گے تو ہیر راجہ پنجاب کے والا کے لئے آپ کو اتنی کتھائیں دے دے گا جتنی ہم پورے اتر بھارت تنی دے پائیں گے ہیر راجہ فونی مہیوال شیری فرہاد ہمارے پاس صرف دو ہیں ایک پندرہویں صدی کی باج بہادر روپ مطی باج بہادر مسلم روپ مطی ہندو اور دوسری اس کے قریب قریب تین صدی بعد باجی روپیشوا اور مستانی اب کی بار باجی رو ہندو اور مستانی مسلم لب جہاد کی دھرڑا والے تب ہوتے تو جانے کیا کرتے خیر باج بہادر پہ بھی کبھی بات کروں گا اگر یاد آہی گئی ہے تو مانڈو میں کھو جاتا ہوں میں عدبت جگہ ہیں کبھی جائیے تو خیر شرن دی ہوں نے مغل سلطنت کے دشمن کو بے شک مغل سلطنت کوئی اچھا نہیں لگنا تھا اکبر کوئی اچھا نہیں لگنا تھا تو سکشٹی سیبن میں اکبر نے حملہ کیا چتوڑ کا گھیرہ ڈالا جو درج ہے دستاویجوں میں یہ ہے کہ عدی سنگھ کے درباریوں نے ان کو کہا کہ پیچھے ہٹیں اور گوگندا چلے جائیں درباری کتنا سچ بتا رہے ہیں کتنا نہیں ہم نہیں جانتے راج کبھی کتنا سچ بتاتے ہیں کتنا نہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہوا یہی کہ رانہ اودے سنگھ چتوڑ کھالی کر کے وہ گوگندا چلے گئے جہاں پہ انہوں نے اپنی اس آستھائی راجدھانی بنائی اور چتوڑ کی جو ہفاجت کا کام تھا وہ دیا راو جیمال کو پٹہ سسو دیا سندہ سلاہدار صاحب خان اور اسماعیل کے ساتھ پھر سے آپ نام دیکھئے گا چتوڑ کا جو گیری جند تھا اس کی جمہداری راو جیمال پٹہ سسو دیا کے ہی پاس نہیں تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ تھے سندہ سلاہدار مسلم اسماعیل خان مسلم اور صاحب خان اکبر کے ساتھ کون تھا اکبر کے ساتھ تھے ٹوڈرمل اور اور بھگوانداز اب کیسے اس کہانی کو ہندو مسلم پہ جج کر سکتے ہیں اب کیسے مہارانہ پتاب کو یا اودے سنگھ کو ہندو مسلم کے کھانچے میں پھوٹ کر سکتے ہیں خیر ہر سامنے دیکھ کے راو جیمال نے انت میں اکبر کے سامنے سندھی کا پرستاؤ رکھا سمرپلہ کا پرستاؤ رکھا لیکن اور اس کے بعد انہوں نے سندہ سلاہدار صاحب خان اور اسماعیل کو اکبر سے بات کرنے بھیجا اکبر نے پرستاؤ بینا پڑھے ہی خارج کر دیا جس پہ نہ رانہ اودے سنگھ تیار تھے نہ راجپور خیر تیس فروری انیس سو انسٹھ کو 23rd of فیبریوری of 1568 کو اکبر نے چطور گھر جیت لیا سینہ گھسی اور ٹوڈر مل اکبر اور بھگوان داس کنیتر توالی سینہ نے جو قتل و آم مچایا کہ مہارانہ پرطاپ کے سبھی سینہ پتیوں کے ساتھ قریب قریب تیس ہزار لوگ مارے گئے تھے یہ بات مانی جاتی ہے جی تیس ہزار لوگ لیکن پھر سے اکبر اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ٹوڈر مل اور بھگوان داس بھی گھسے تھے جو قتل و آم ہوا تھا وہ ایک جیتے راجہ کا ایک ہارے ہوئے راجہ جس نے سامن پانڈ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ چار سال بعد 1572 میں گوگندہ میں ہی ادھے سینہ کی مرتو ہو گئی اترا دھکاری ان کا چونکہ سب سے پیاری پتنی تھیں وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا جگمال بنے خیردرباریوں نے یہ ہونے نہیں دیا اور انہوں نے سچ کا ساتھ دیا حق کا ساتھ دیا اس دور میں منشوواد ہی سچ تھا آج آپ چاہے جتنا ویروت کر لیں اور پرطاپ سن رانا بنے 1572 میں پھر سے رکھیں ادھے سنگھ قریب 20 سادیاں کی تھی 18 سے لے کر 20 خود مہارانہ پرطاپ نے 11 شادیاں کی تھی میں سے بہت ساری political تھی لیکن پریم والی تو خاص طور پر کوئی بھی اس جمانے میں کم ہی ہوتی تھی اب پھر آپ اس کو آج کے ورطوان سے کیسے جج کریں گے تو دھیر بھائی چاہتی تھی کہ جگمال بنے جگمال کو نہیں بنایا گیا تو جگمال نے بیروت کر دیا دروہ کر کے وہ جاکے اکبر سے مل گیا اور اکبر نے اس کو جہاج پر نام کی جاگیر دی پھر آپ دیکھیں خیر تو مہارانہ پتاپ نے بھی 11 شادیاں کی ان کی سب سے پری پتنی تھی مہارانی اج پوروی حصہ مغل سینہ پتیوں کے ادھین آ گیا دراصل ان پہ کنٹرول راجپوت ہی کرتے تھے جو راجپوت آنے کے راجت ہے یہاں پہ پھر سے یاد آیا کہ تیسیوں راجپوت آنے کے راجیوں میں سے ایک بھی لڑائی میں نہ ادھے سنگھ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور نہ بعد میں مہارانہ مہارانہ پرطاپ کے خلاف تو خیر اکبر لڑنے آئے بھی نہیں تھے ان کی سینہ کا نتر تو آمیر کے راجہ مان سنگھ آج کا جائپور جن کے بیٹے بیٹیاں جن کے خاندان والے اب بھاجپا کے سانسد بیدائیک ہیں اور اجمیر کے راجہ جگن کچھوہا راجپوت تو خیر مہارانہ پرطاپ نے چونکہ پھر بھی سمرپن نہیں کیا وہ گوریلا راجنیت کرتے رہے گوریلا لڑائیاں لڑتے رہے اور اس سے اکبر کو لگاتار ایک دکت بنی رہی کہ ان کے سامراج کے جو پاکستان والے حصے تھے جو پشمی حصے تھے ان کا جو راستہ جاتا تھا وہ میوار کے اسی علاقے سے ہو کے جاتا تھا جس پہ مہارانہ پرطاپ اب بھی گوریلا طور پہ ہی صحیح لیکن کابج تھے یہ دکت ہو نہیں تھی تو اس دکت کو نپٹانے کے لیے ہوا حلدی گھاٹی کا یوت میں نے پھر سے کہا سینہ کا نتر تو جو مانسنگ کر رہے تھے جو اکبر کے سالے بھی تھے جن کے پتہ نے بھگون داس نے ان کی بہن منبھوتی بھائی کو اکبر سے بیاہا تھا ساتھ میں اجمیر کے راجہ بھارمل کے بیٹھے جگنات کچوہا کے نیتر تم پانچ ہزار کچوہا راجپوت گھر سوار بتایا جاتا ہے کہ مہارانہ پرطاب کی سینا تین ہزار کی تھی اور مغلوں کے دس ہزار کے لیکن ان دس ہزار میں پانچ ہزار تو کچوہا گھر سوار راجپوت اکیلے تھے مان سنگھ کے ساتھ بھی کچھ رہی ہی ہوں گے اب آپ پھر سوچ لیں کہ یہ لڑائی رجواروں کی ہے سلطنت کی ہے راج کی ہے یا ہندو مسلم کی ادھر آپ دیکھیں اکبر کے جو سنہ پتی تھے وہ تھے مان سنگھ اور جگن نات کچوہا لیکن بہرہ پرطاب کے کون تھے ان کے سنہ پتی تھے حکیم خان سور کون حکیم خان سور شیر سا سوری کے ون سچ انہیں شیر سا سوری جنہوں نے ادھے سنگھ کو ہرایا تھا ان سے لگان لے کے گئے تھے اب وہ ادھر کیوں تھے اس لیے تھے کہ بعد میں جب مغلوں نے شیر سوری کو ہرا دیا شیر سوری کی ایک حادثے میں موت کے بعد سوری سلطنف سے چھین لیا ان کا سام راج اور اس میں جب سکندر شاہ سوری مارے گئے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے جو ان کی جو آد اولاد تھیں ان کا جو خاندان تھا وہ مہارانہ پرطاب کے ساتھ مل گیا کیونکہ اور کوئی راج پوت راج مرچہ لے بھی نہیں رہ تھا اور کون تھے اور تھے بھیم سنگھ روڈیا بھاما شاہ راو پنجا رامداز راٹھ اور جھالا مان سنگھ اور بھی لاد باسی اکبر کے چتوڑ پہ حملے کی طرح ہلدی گھاٹی کے ید میں راج پوت آنے کا ایک بھی راج پوت راج مہارانہ کے ساتھ سمرپن نہیں کیا اکبر کی یہ جیت بھی جیت تو ہوئی راج پوت مہارانہ پرتاب کی سناؤں کو بہت نقصان ہوا بہت لوگ ان کے کھیت رہے بہت لوگ ان کے مارے گئے لیکن اکبر کی جیت بھی ویرث گئی کیوں کیونکہ جو راستہ تھا وہ کنٹرول اب بھی نہیں تھا اور اسی کے بعد اکبر فہن سے دو بدرہوں میں ایک بنگال کی سیمہ پر کس نے کیا میں آج آپ کو یہ نام چھوڑ دے رہا ہوں نہیں کہ خاندان کا کوئی چھک کریے گا اور دوسری طرف پنجاب سیمہ پر دکت شروع ہوئی جس کے بعد 1579 آتے آتے بنگال اکبر نے آپ نے اپنے قلعے واپس چھننے شروع کی 1582 میں انہوں نے دیوار کی لڑائی میں مغل منصبدار کو ہرائیا اور اس کو ہرانے کے ساتھ 35 مغل چوکیاں تھیں میوار میں وہ ساری کی ختم کر دیں یہاں تک سچ مچ ویرتا ہے لیکن کوئی دھرم نہیں یہاں رجوارے ہیں یہاں مہارنا پرطاب کے ساتھ حکیم خان سر ہیں یہاں آکبر کے ساتھ ٹوڈر مل ہیں جگنات کچھ وہاں ہیں مان سنگ ہیں لیکن بیرتا بھی دونوں طرف لوگ جان دے رہے ہیں لیکن یہی پہ بیرتا بھی ختم ہو جاتی 16 15 آتے مہارنا پرطاب کے بیٹے امر سنگھ نے مغل سجی رینیٹی سویکار کر لی تھی جب مہارنا پرطاب کی مرتوحی اور امر سنگ رانا بنے تو انہوں نے جہانگیر سے صندی پرستاؤ کیا اور جہانگیر نے اس کے بدلے میں انہیں چتوڑ کا قلعہ بھی لوٹا دیا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے کبھی مرمت نہیں کروئی جائے گی اس کے پیچھے دونوں بجائیں تھی کہ ایک تو پراجے یاد رہے اور دوسرا کی بگاوت بھی نہ نہیں سکتے تھی تو اس کے بعد ایٹین تھری میں میوال کے رہنہ نے انگریجوں سے مدد مانگی اور ان کا ویسل اسٹیٹ بننا سوئی کار کیا اسی مہرنہ پرطاپ کے میوال نے جنہوں نے آج ایون سمرپن نہیں کیا مغل سجیرینٹی نہیں مانی انہی کے ون سج انہی اپنے بیٹے امر سنگ نے پہلے جہانگیر کے سجیرینٹی مانی اور اس کے بعد انہی کے آد اولادوں نے انگریجوں کی غلامی مانی اور اس کے بعد وہ لگاتار راجہ سو دیتے رہے انگریجوں کی سینہ رکھتے رہے پتہ نہیں ہو تو یاد کریے گا دھونیے گا کہ میوال کے درد سے 1857 میں جب رانی جہانسی بہادر شاہ جفر کے نیترکتوں میں آزادی کی لڑائی لڑ رہی تھیں تب میوال انگریجوں کے ساتھ کھڑا تھا سندھیوں اور ہلکروں کی ہی طرح 1857 کے بعد سے جو بھارت میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی modern freedom of is drug democratic freedom democratic freedom کے لیے تب بھی میوال جو ہے وہ انگریجوں کا ہی ساتھ کڑا رہا وہ بریٹس انڈیا کا حصہ بھلے نہیں ہو لیکن وہ بریٹس ایمپائر کا حصہ تھا کچھ توپوں کی سلامی کی قیمت پہ تو اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہوگا تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون لڑا تھا کس سے ٹیپو سلطان انگریجوں سے لڑے تھے بیگم حجرت محل انگریجوں سے لڑی تھی میں جہاں سے آتا ہوں بستی جلے کے اس کے بہت چھوٹے جمین دار تھے راجہ جالیم سنگ مہوڑا ریاست تھی چھوٹی ریاست تھی وہ انگریجوں سے لڑے تھے بھل رامپور کے راجہ دی باک سنگ انگریجوں سے لڑے تھے دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے ایک جو انگریجوں سے لڑے تھے اور ایک جو انگریجوں سے نہیں لڑے تھے انگریجوں کے اپنا دیماغ لگائیں اپنا سوچ مہرانا پرتاب بے شک ویر تھے وہ بھارت کے ویر تھے وہ ہندوستان کے ویر تھے وہ ہندو ویر نہیں تھے اگر وہ ہندو ویر ہوتے تو ان کے ساتھ سینہ پتی حکیم خان سر نہیں ہوتے ان کے پتا کے سندہ صلاح دار اسمائل اور مان سنگ تو ڈرمل سے لے کر کہ بھگوان داس جگنات کا چھوہ نہیں یہ اپنے اپنے راجی کی لڑائی یہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹریسٹ کی لڑائی کھوٹنیتک لڑائی ان میں کہیں دھرم نہیں آتا مہانا پرتاب کی سمرت کو سلام کاش میوار ان کے جیسا جگرہ 1857 میں اتحاس ایسی contingencies سے نہیں چلتا تو مہانا پرتاب کو یاد کرتے ہوئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں see you all bye bye